اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کی امشیرہ اور ان کی ایلیہ موقع پر ہی جان بحق ہو چکی تھی مگر اب لالیکہ صاحب بھی زخموں کتاب نہ لے سکیں اور ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ روح پوشتے نو مہی کے بعد ان کے اوپر پریشر تھا کہ وہ بھی باقی رہنماؤں کی طرح پریس کانفرنس کرے اور پاکستان تیری کے انصاف چھوڑ دے مگر انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ بار بار جگہ تبدیل کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ ان ظالموں کے ہاتھ چڑھیں گے تو ان کی نہ عورتیں محفوظ رہیں گی نہ وہ خود محفوظ رہیں گے نہ ان کے بچے محفوظ رہیں گے اور اس دوران ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ان کی ہمشیرہ ان کی اہلیہ اور آج وہ خود بھی انتقال کر گئے سوال یہ پیدا ہوتے کہ آپ اسے حدثاتی موت کہیں گے یا قتل کہیں گے یقینا یہ ایک حادثہ تھا اور اللہ کی طرف سے تھا مگر سبب یہ ظالم لوگ بنے جن کی وجہ سے شکت علی علی کا صاحب بار بار جگہ تبدیل کر رہے تھے کیونکہ ان کو باقی لوگوں کی طرح اپنی عزت اور اپنے عورتوں اور اپنے بچوں کی عزت پیاری تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ہاتھ نہ چڑھیں اور اسی وجہ سے وہ رو پوشتے مگر انہوں نے حق سچ کا ساتھ دیا اور مرتے دم تک انہوں نے یزید کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اب سوال یہ پیتا ہوتے کہ کیا یہ لوگ جب اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے تو یہ کیا جواب دیں گے یقینا اس موت کے ذمہ دار یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں لوگوں کا جینہ حرام کر دیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی شکت علی علی کا ان کی ہمشیرہ اور ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں علا مقام عطا کریں اور ان کے لوحہیکین کو صبر جمیل عطا کریں شکت علی علی کا ان کی ہمشیرہ اور ان کی اہلیہ کے اس نگہانی موت کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹوی لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوئی اپنا خیال رکھیں